آپ دیکھ رہے ہیں روشن پاکستان نیوز تیس میلین روپے کی علاقہ سے تعمیر کیا گیا ہے کالی داز ڈیم گھورو دھاڑو نئی آبشار پر بنایا گیا ہے کالی داز ڈیم نگر پارکر سے ایک کلومیٹر پر مغرب میں واقع ہے یہ ڈیم نگر پارکر اور قریب کے گاؤں کے لوگوں اور مویشیوں کی روزانہ کی ضروریات پوری کرتا ہے اس وقت کالی داز ڈیم میں بارشوں کا پانی تیرہ فٹ تک جمع ہے ڈیم کی کل انچائی پندرہ فٹ ہے یہ پانی پورے سال کی ضروریات پوری کرے گا کالی داز ڈیم میں دس بارہ اشاریہ تیس اکڑ فٹ پانی جمع کرنے کی گنجائش ہے نگر پارکر میں کھانو جر پہاڑ چار سو اسکوائر کلومیٹر پر ہے کھانو جر پہاڑ چھوٹے ڈیموں کا کیچمنٹ ایریا بنتا ہے مونسون میں کھانو جر پر اسطن تیرہ انچ بارش ہوتی ہے تیرہ انچ بارش سے تقریباً ایک لاکھ گیارہ ہزار اکڑ فٹ پانی ملتا ہے یہ پانی دو لاکھ اسی ہزار اکڑ زمین سے راب کرے گا پہلے یہ پانی ضائع ہو جاتا تھا پانی کو بچانے اور اس کا استعمال کرنے کے لیے سمال ڈیم پروجیکٹ شروع کیا گیا ہے سمال ڈیم پروجیکٹ کے تحت پیالیس ڈیم بنانے کا منصوبہ شروع کیا گیا ہے اس پروجیکٹ کے تحت ابھی تک تئیس ڈیم مکمل ہو چکے ہیں باقی گیارہ ڈیم جولائی دو ہزار بائیس تک مکمل ہو جائیں گے وزیرالہ سیند مراد علشاء نے مزید کہا کہ سمال ڈیم بنانے سے پہلے نگر پارکر میں پانی کی شدید قل تھی پانی نہ ہونے کے باعث نگر پارکر سے لوگ بیراج ایریا کی طرف اکثر نکال مکانی کر جائے کرتے تھے اب تئیس ڈیم مکمل ہونے کی وجہ سے بارشوں کا پانی سٹور کیا جا رہا ہے یہ پانی لوگ اپنے اور اپنے موشیوں کے پینے کے لیے استعمال کر رہے ہیں یہ پانی زراد کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے تئیس ڈیموں کی تکمیل سے پچاس کے قریب گاؤں کو بھی پانی مل رہا ہے اس ڈیم کے پانی سے چالیس ہزار اکڑ زمین سیراب ہوگی بیالیس مال ڈیم مکمل ہونے کے بعد پچاسی ہزار اکڑ بنجر زمین آباد ہوگی بیالیس چھوٹے ڈیم مکمل ہونے سے ستاسی دیہاتوں کو پانی کے ضروریات پوری ہوں گی وزیرالہ حسن مرادل شاہ نے کہا کہ کالی داز ڈیم ویرہ داز ڈیم مسکین جہان خان کو سو ڈیم بارہ تلاؤ ڈیم اباسر ڈیم گھارہ تیاری ڈیم گھورو ڈھارو ڈیم نارے سر ڈیم جھنجال سر ڈیم چندھ ڈیم لاکھر کھاری ڈیم کو آرہ ڈیم لکھی جو واندھائی ڈیم راگیا گھام ڈیم بامپوری ڈیم بھو دیسر ڈیم خارہ رو ڈیم تو برنو ٹانک ڈیم رانہ سر ڈیم گھوٹر آوہ ڈیم کھانی جا واندھائی ڈیم اور سرنچن ڈیم مکمل ہو چکے ہیں امین فاروقی روشن پاکستان نیوز چھٹا سن